بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس لیے کہ تقوی پرودگار ہی وہ خدا کا عطیہ ہے اور وہ عیمہ اتھار علیہ السلام کی صیرت ہے کی جو ہماری زندگی کو خوبصورت بنا سکتی ہر انسان کو اس بات کی فگر ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ لوازمات کچھ ضروریات کچھ چیزیں ہونی چاہیے جو اس کی زندگی کی ضرورت ہے سب سے بنیادی ضرورت انسان کے زندگی کی انسان کے زندہ رہنے کی تقوی پرودگار مثال کے طور پر ایک انسان کو اگر سماج و معاشرے میں زندہ رہنا ہے تو اس کو اپنے جسم کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو نہ ہو کم سے کم جسم کو ڈھکنے کے لیے جسم کو ڈھاپنے کے لیے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے اچھایا کسی شکل میں ہو لیکن کپڑے کی ضرورت ہے انسان کے جسم کے لیے یہ ایک اس کی بنیادی بیسک ضرورت ہے وہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کو بعض لوگ یوز کرتے ہیں بعض نہیں یوز کرتے ہیں بہت سے مرد ایسے ہیں جو کئی گھنٹوں میک اپ کرتے ہیں وہ آپ لوگ نہیں کرتے ہیں مثلا فرق ہے کی نہیں لیکن جو بیسک بنیادی ضرورت ہے وہ جسم کا چھپانا وہ ہر ایک کی ضرورت ہے جس طریقے سے جسم کو چھپانے کی بنیادی ضرورت کپڑا ہے اسی طریقے سے نفس کو سوارنے کی روح کو صدھارنے کی کردار کو اچھا بنانے کی بنیادی ضرورت تقوی پرودگار یہ تقوی روح کی ضروریات میں سے یہ تقوی انسان کے کردار کی ضروریات میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے درمیان مولا متقیان حضرت عریب بن عبی طالب علیہ السلام کہ کلمات قصار پر گفتگو شروع ہوئی تھی اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر ہفتے ہم ایک کلمہ قصار میں سے ایک کلمہ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کوشش کیجئے کہ ہر ہفتے وہ یاد ہو جائے آپ کو اور حد تل امکان کوشش کیجئے کہ جو جس کا یہاں ذکر ہونے والا ہو اس کو دیکھ کے آئیں تاکہ گفتگو بہتر انداز میں ہو اس ہفتے مولا کے جس کلمہ کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں مولا اس میں اشارت فرماتے ہیں خالت ناسا مخالتتن لوگوں کے درمیان اس طریقے سے گھل مل جاؤ مولا زندگی گزارنے کے سماج میں زندہ رہنے کا بیسک رول بتا رہے ہیں بنیادی رول کہ انسان کو کس طریقے سے سماج میں زندہ رہنا چاہیے اور یہ مولا جس رول کو بتا رہے ہیں یہ رول تقوی پرودگار کا جو سرکل ہے اس کے باہر نہیں تقوی پرودگار کے اندر کیونکہ ابھی وضاحت کریں گے تو معلوم ہوگا لوگوں نے مقصد تو یہ لے لیا راستہ کھو دیا صحیح مقصد کے لیے صحیح راستہ بھی چاہیے امام اشارت فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اتنا گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو لوگ تم پہ روئیں اگر مر جاؤ تو لوگوں کو گریہ ہو لوگوں کو افسوس ہو جب انسان گھلا ملا ہوتا ہے اب تو عادت ہی ہوگئے یہ سننے کی اتنے وہاں مر گئے اتنے وہاں مر گئے ہاں ٹھیک ہے بڑا افسوس ہوا لیکن جب کسی سے اپنایت محسوس ہوتی ہے اور اس کے موت کی خبر انسان سنتا ہے تو آنسو نکل آتے ہیں افسوس ہوتا ہے مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سماج میں ایسے زندہ رہیں کہ لوگوں کو ہم سے اپنایت محسوس ہونے لگے کیسے اپنایت ہوگی اب یہ ہمارے غور و فکر کی بات تو لوگوں میں اتنا گھل مل کے رہو کہ جب تم مر جاؤ تو لوگوں کو افسوس ہو لوگ روئیں اور جب زندہ رہو تو لوگ تمہیں مشتاق ہو مشتاق ہونے کا مطلب ہے کہ تم سے ملنا چاہے تم سے ملاقات کا کی تمنا ہوں ان کے اندر اتنا لوگوں میں یہ کیا مطلب کہ یعنی لوگ ہر عدواز دونوں چیزوں کی بنیاد یہی نا کہ لوگوں کو تم سے محبت ہو لوگ تم کو اپنی زندگی کا جس سمجھیں لوگ تم کو اپنے سماج کا جس سمجھیں لوگ اپنا ایک نزدیک ترین مددگار جس پہ بھروسہ کر سکے اپنا دوست اس طرح کی جتنی بھی تابع نہیں ہو سکتی ہیں لوگ سمجھیں کیسے انسانی زندگی گزارے گا آج کے سماج میں اس کا تھوڑا سا مسیوس کیا جا رہا ہے آج دنیا میں ہر آدمی کی یہی کوشش ہے کہ دنیا میں سب اس کو پسند کریں نہیں یہ غلط ہے مولا یہ نہیں کہتا ہے کہ سب پسند کریں مولا یہ نہیں کہتا ہے کہ سب پسند کریں آج کا ایک سیاست دا اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ایریہ کا کوئی بھی انسان ہم سے ناخش نہ ہو سب کو وہ خوش کیونکہ ایک بھی ناخش ہوا تو وہ ایک ووٹ کم ہو گیا مولا یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سب خوش ہو کیونکہ اگر مولا یہ چاہتے ہوتے تو خود مولا کینات کی سندگی کو اٹھا کے دیکھیں کتنے لوگ مولا سے ناراض تھے کتنوں کے مقابلے ہیں مولا سے الفقال لے کے آگئے ہیں بلکہ ناراض ہوئے کی نہیں ہوئے تو مولا کا مطلب بالکل اور قطن یہ نہیں ہے کہ سب کو خوش کر دو نہیں ہے سب خوش ہو ہی نہیں سکتے جس انسان سے سب خوش ہو جائیں اس کے صیرت و کردارے میں ضرور کوئی کمی ہے کوئی ناخش ہے کم سے کم کم سے کم صیرت علوی نہیں ہے اس کے پاس کیونکہ مولا کی صیرت میں دیکھئے آپ کبھی یہ نہیں ملتا ہے کہ مولا سے سب خوش رہے ہیں نہیں ہو سکتا ہے ممکن نہیں ہے اس لئے کہ سماج میں ہر طرح کے لوگ ہیں آپ کو اپنے راستے کا انتخاب کرنا ہوگا اپنا راستہ چوائز کرنا ہوگا جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اس راستے کے لوگ آپ سے خوش ہوں گے اس کے مخالفین آپ سے ناراض ہوں گے دوست و دشمن سے انسان کی ویلو معلوم ہوتی ہے انسان کو پہچاننے کے جہاں بہت سارے طریقے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اگر کسی نے ہم سے آگے کہا کہ فلانسا ہمارے دوست ہیں تو اگر ان کو ہم پہچانتے ہیں تو وہ فلانسا کو بھی پہچان لیں گے کہ جیسا ان کا مزاج ہے اسی سے ملتا جلتا ان کا مزاج بھی ہوگا یہ چیز ایک دم سامنے کی چیز ہے تو مولا ایسی دوستی چاہتے ہیں سماج میں ایسا گھلنا ملنا چاہتے ہیں کہ جب سماج میں گھلو ملو تو ایسے گھلو ملو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں لوگ سب نہیں لوگ تم پہ روئیں سب نہیں سب نہیں ہو سکتا ہے جب مولا کہنات اس دنیا سے رخصت ہوئے مولا شہید ہوئے تو کتنے لوگوں کو اتنا افسوس ہوا کہ آج تک ایک قوم کو افسوس ہے ہے کی نہیں آج تک مولا کی شہادت کا ہم کو افسوس ہے لیکن جب مولا شہید ہوئے تو کتنوں کے لئے خوشی بھی ہوئی کہ ان کو یہ لگا کہ ہمارا راستہ کھل گیا ہمارے راستے میں جو چیز مانے ہوتی تو وہ ہٹ گئی ہے کی نہیں تو ہمارے ملنے جلنے کا سماج میں زندہ رہنے کا میار بالکل یہ نہیں آج ہمارے لئے بہت بڑی مشکلی ہوتی ہے کہ کبھی دین کی صحیح بات کسی حق کو کہنے میں دو لوگوں میں اختلاف ہے ہم گئے اور ہم نے دیکھا کہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو بیچ کی بات ایسی بات جسے دونوں خوش ہو جائے نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے یا تو اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آیا تو اصاف ان کا ہم سے جب تک ہم مکمل اس کو اسٹیڈی نہیں کر لیں گے ہم نہیں بول سکتے ہمیں نہیں معلوم کیا ہے اگر سمجھ میں آگیا جو سمجھ میں آگیا وہ کہے دیجئے بات کو پردے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بالخصوص دین آج دین کے اتنے سارے احکامات پہ ہم صرف اس لئے عمل نہیں کر پاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ بہت بڑی پرابلم ہے لوگ کیا کہیں گے یہ جملہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے لوگ کیا کہیں گے یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے وہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے لئے ہماری زندگی نہیں ہے کیا اتنی سستی زندگی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس پہ ہماری زندگی خرچ ہو جائے ہماری زندگی خدا کے لئے ہے اِنَّ السَّلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاِيَا وَمَمَاةِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک ہماری نمازیں ہماری نماز ہماری قربانیاں ہماری زندگی ہماری موت سب کے سب اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے لوگوں کے لئے نہیں یہ زندگی یہ زندگی خدا کے لئے ہے لہٰذا ہماری زندگی کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ رہے ہیں لوگوں کو ہم سے ملنے کا اشتیاق ہو جب مر جائیں تو کون لوگ وہ لوگ کی جو راہی حق جو حق کے راستے پر ہوں وہ لوگ کی جو حق سے دوستی رکھتے ہوں وہ لوگ کی جو باطل کے مخالف میں ہوں وہ لوگ نہ کی سب کیا چیزیں ہو سکتیں جس کی بنیاد پہ لوگوں کے انسان سے ملنے کا اشتیاق ہو کیا چیزیں ہو سکتیں جس کی بنیاد پہ جب وہ مر جائے تو لوگوں کو کمی محسوس ہو سب سے پہلی چیز کی انسان میں تقوی پرودگار خوف خدا ہو اور یہی بنیادی چیز اگر چیز کے بعد کسی چیز کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہرحال وضاحت کرنا چاہتے ہیں یہی بنیادی یہی بیسک چیز ہے اگر انسان نے تقوی پرودگار کو اختیار کر لیا خوف خدا کو اختیار کر لیا خدا کے خوف میں ہر وہ چیز جو خدا چاہتا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی اور جس سے خدا روکنا چاہتا ہے انسان اپنے آپ کو اس سے روک لے تو یہی زندگی کامیاب ہے یہی زندگی ایسی ہے جو سب کو پسند آئے گی ہر قائدے کے آدمی کو پسند آئے گی اور ہر برے آدمی کو بری لگے گی یہی زندگی ہے اس کے ذنب میں مثلا ایمانداری 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 ایسی چیز ہے جس کو سب پسند کرتے ہیں جو بے ایمان ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ نیسا فلانسا بڑے ایمان ہے ایماندار بڑے شریف آدمی ہیں بڑے نیک آدمی ہیں لیکن ہر چیز کی استعلا ہر چیز کی تعریف چینج ہوتی جا رہی ہے ایک صاحب آئے انہوں نے کہا ہمارا آفیسا بڑا شریف آدمی ہے کیا شرافت بھائی اس کی کہ اگر ہم لیٹ بھی پہنچتے ہیں تب بھی وہ کچھ کہتا نہیں یہ بھی ایمانی ہے وہ امین ہے وہ امین ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ آپ کس ٹائم لیٹ آئے تو پوچھیں کہ آپ اتنی لیٹ آئے ہیں تو آپ کی اتنے ٹائم کی تنخواہ کا کیا ہوگا پیسہ آپ لیں گے وہ کام نہیں کریں گے یہ ایمانداری ہے یہ ایمانداری ہے مولا یہ والی ایمانداری چاہتے ہیں اب یہاں پہ انسان مثال آگئی تو اس بات کو اب انسان کہتا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ چھپ رہیں گے تو یہ ہم سے خوش ہو جائے گا اور مولا نے تو کہا ہے کہ ایسے زندگی گزارو کہ جب تم زندہ رہو تو لوگ ملنے کی تمنہ کریں اور مر جاؤ تو مثلا تم پہ رو تو اب یہاں پہ خوش ہو جائے کہ تبھی تو ایسا ہوگا نا نہیں خدا کو ناراض کر کے ایمان کو بیچ کے ایمان کے ساتھ سمجھوتا کر کے کسی کو خوش نہیں کہا سکتا جہاں پہ مسئلہ ایمانداری کا ہو جہاں پہ مسئلہ منداری کا ہو جہاں پہ مسئلہ دینداری کا ہو وہاں پہ انسان کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے یہ اقدم حقیقت پرفیکٹ یہ شرافت نہیں ہے یہ خیانت خیانت مولا اکانت اس کو نہیں چاہتے مولا اکانت کیا چاہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارو سب سے بنیادی چیز انسان کی سماج و معاشرے میں ایمانداری دیانتداری دینداری حق کا ساتھ باطل کی مخالفہ دنیا میں کہیں بھی امام حسین سرکار سید الشہدہ علیہ السلام نے جب قیام کیا تو اپنے قیام کے درمیان جنباتوں کو پیش کیا بڑے واضح الفاظ میں کہا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا اور کیا نہیں دیکھتے ہو کہ باطل سے نہیں روکا جا رہا مولا امام حسین آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے سب کے سب آپ سے خوش ہو جائیں گے حدیث کا جملہ ہے نا آپ کے سامنے لوگوں میں اتنا گھل مل جاؤ کہ جب تم زندہ رہو تم ملنے کے مشتاق ہو مر جاؤ تو روئیں امام حسین کا انتقال ہو گیا تیس ہزارہ کا عزید کا لشکہ امام حسین کو بغیر کفن و دفن کے چھوڑ کے چلا گیا بیٹے نے باپ کے قول کی مخالفت کہے گا کوئی مخالفت ہے نہیں مخالفت نہیں ہے یہ یہی تو بیٹا بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا باپ کیا کہہ رہا تھا حق کے ساتھ سمجھوتا کر کے کبھی بھی لوگوں سے انسان گھل مل نہیں سکتا ہے دیکھیں گھلنے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے گھلنے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے شکر پانی میں گھلتی ہے پتھر میں نہیں گھلتی ہے اور پانی میں وہی چیز گھلتی ہے جس میں گھلنے کی صلاحیت ہو پتھر کو آپ چاہیے پانی میں آگے گھل جائے نہیں گھلتا ہے جس میں گھلنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہی گھلتی ہے لہٰذا جب تک مزاج گھلنے والا نہیں ملے گا اس وقت تک نہیں گھلنا چاہیے حق کبھی باطل میں نہیں گھل مل سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے ان کا ربایت کیا کہ ہم یزید کے ساتھ نہیں گھل مل سکتے ہیں جان دے دیں گے لیکن نہیں گھلے ملیں گے لوگوں میں ایسے گھل مل جاؤ ایسے گھل مل جاؤ آپ دیکھئے امام حسین نے باطل کے مقابلے میں قیام کیا نہیں گھلے ملے لیکن حق والوں کے ساتھ گھلے ملے ظاہراً دو منٹ کے لئے تو ایسا لوگوں کو لگا کہ امام حسین شہید ہو گئے وہ اتنے غریب شہید ہوئے ہیں کہ ان کو دفن کرنے والا نعوذ باللہ کوئی نہیں لیکن وہی امام حسین جن کا جنازہ مہدان کربلا میں دفن نہیں کیا گیا آج کتنی ایسے لوگ ہیں اس قوم کے جو اپنے کندے پہ اس بات کے لئے تیار ہیں کہ مولا ہم ہوں گے تو آپ کے جنازے کو دفن کرنے کے لئے تیار ہے کی نہیں آج کتنے رونے والے اس وقت رونے پہ پابندی لگائی گئی تھی آج رونے والے موجود آج یہ قوم ان کے ماتم کے لئے موجود اگر انسان حق پہ ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کس مشکلات میں ہیں وہ یہ نہ دیکھے کہ کیسے حالات ہیں وہ یہ دیکھے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے سریو منہ و اتمام من اللہ کوشش ہمارے طرف سے اور نتیجہ خدا کی طرف سے اگلا پوائنٹ اگر امام مولا کینات نے یہ کہا کہ لوگوں میں اتنا گھل مل جاؤ کہ جب تک زندہ رہو لوگ تمہارے ملنے کے مشتاق رہے ہیں مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں اس کا مطلب ہی نہیں کہ انسانات پہ تیار پی بڑھائے یہ کام دکاندار کا ہوتا ہے اور ہم یہ دین کے دائرے کے اندر میں دینداری اور انہیں جملہ اس سے پہلے کہا ہے دینداری اور دکانداری میں فرق دینداری کو دکانداری سے نہ ملا ہے دکانداری کو دینداری سے نہ ملا ہے دکاندار کو اس بات کی کوشش ہوتی ہے دکاندار کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے کسٹمر میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کو پوری سیاست چینج کرنی پڑتی اس بنیات پہ اگر کسٹرمر نہیں ملنا ہے اس کو مال ہی کسٹرمر کی بنیاد رکھنا پڑتا ہے اگر کسٹرمر جس چیز کو چاہتا ہے وہ دے گا بیچے گا اچھی ہو بری ہو فائدہ مند ہو نقصان دے ہو اس سے کیا مطلب اس کو پرافٹ چاہیے اس کو پیسہ چاہیے اگر دکاندہ اس بات کی فکر کرنے لگے کہ ہم نقصان دے چیزیں نہیں بیچیں گے تو کائنات میں شراب نہ بکے زہر نہ بکے تمباقو نہ بکے سگریٹ نہ بکے بھانگ چڑھا سگان جان نہ بکے ہے کی نہیں لیکن بیچنے والے کو تو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے بیچنے والے کو جس پہ پرافٹ ملتا ہے وہ بیچتا ہے یہ ہے دکانداری دکانداری یہ ہے کہ جس میں ابھی ہم کو فائدہ ہو جس میں کسٹرمر بڑھیں وہ بیچنا ہے اوریجنل کی جگہ ڈوپلیکیٹ آجائے مسئلہ نہیں پرافٹ زیادہ ہے ہمارے جس میں پرافٹ زیادہ ہو جس سے کسٹرمر بڑھ رہے ہیں وہ بیچ رہے ہیں یہ ہے دکانداری دکاندار کسٹرمر کو دیکھتا ہے کسٹرمر کے مزاج کو دیکھتا ہے دیندار کسٹرمر کی بنیاد پر نہیں دیکھتا ہے اگر دیندار کو کسٹرمر دیکھنا ہوتا تو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ تیس ہزار ہوتے یزید ساتھ بہتر ہوتے یزید کے ساتھ تیس ہزار کا ہونا امام حسین کے ساتھ بہتر کو ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دین میں کبھی بھی کہیں بھی کسی جگہ پر بھی قوانٹیٹی نہیں دیکھی گئی ہمیشہ قوالیٹی دیکھی گئی دین قوالیٹی کو لے کے چلتا ہے مولا کے زمانے میں دیکھی آپ رسول کے زمانے میں دیکھیے سارے احمدہ کے زمانے میں دیکھیے دین کا راستہ یہی تو ہے دین ہم کہاں سے لیں گے اگر احمدہ نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے رسول سے نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے دین رسول نے لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے لیکن قوالیٹی سے سمجھ ہوتا نہیں کیا مولا اے کائنات نے دین پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کوالیٹی سمجھو ہوتا نہیں کیا لوگ ناراض ہوئے اور جملہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور پھر یاد آیا اور کہیں گے اور واقعی ہر انسان کا درد دل ہونا چاہیے جس وقت صدیق اے طاہرہ نے کہا کہ یا علی ہم نے سنا ہے کہ اب آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے کبھی بھی وہ وقت گیا کہ لوگ علی کو سلام نہیں اب علی سلام کرتا لوگ جواب نہیں دیتے مولا اے کائنات بتانا چاہتے ہیں کہ جب سچے دین پہ تم چلو گے تو ایسے وقت کو دیکھنے کے لئے تیار ہو جاؤ کہ لوگ تم کو دیکھ کے مو موڑ لیں دینداری میار میار خدا ہونا چاہیے سچا دین ہمارے میار ہونا چاہیے پہلے ہم دین کے مسئلے میں تحقیق کر لیں کہ ہمارا راستہ غلط نہ ہونا چاہیے اگر راستہ صحیح ہے لوگ مو موڑ لیں لوگ برا بھلا کہیں لوگ غلط کہیں لوگ ملنا چھوڑ دیں لوگ سلام کا جواب دینا چھوڑ دیں لوگ سلام کرنا چھوڑ دیں مسئلہ نہیں لوگوں کے لئے تھوڑی ہمیں دینداری کی دکان پہ دین کو رکھنے کے لئے دینداری نہیں کی ہے دل میں دین کو رکھنے کے لئے دینداری کی تیار پی نہیں چاہیے ہم کو ہم کو کوالیٹی چاہیے کوالیٹی کے لئے دینداری ہوتا ہے لہذا اس میار میں آنے کے بعد اس دائرے میں آنے کے بعد لوگوں میں اتنا گلو ملو لوگوں میں اتنا مل جاؤ کہ جب تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہلویں یہ مت دیکھو کہ ابھی کتنے ہیں لیکن یہ دیکھو کہ کیسے ہیں امام حسین نہیں نہیں دیکھا کتنے ہیں مولاک اعنات نہیں نہیں دیکھا کہ کتنے ہیں اس بنیاد میں آج دیکھیں آپ ماشاءاللہ سرکار سید و شہدہ کا چہلم اربعین کتنے لوگ کربلا میں جمع ہوئے کتنے لوگ جمع ہوئے یہ اشتیاغ نہیں ہے تو کیا یہ گریہ نہیں ہے تو کیا اس وقت تو صرف بہتر تھے اس وقت تو کوئی نہیں تھا لیکن جیسے جیسے لوگوں کے سمجھ میں آتا جا رہا ہے جیسے سے لوگوں کو معلوم ہوتا جا رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا مشکلات ہیں حق میں لیکن نتیجہ بھی اچھا ہے کیوں اس لئے کین حق کا نتیجہ خدا کے ہاتھ میں حق کا نتیجہ خدا کے ہاتھ میں اور سب کچھ چھوڑیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث امام ارشاد فرماتے ہیں مومن کے علامات میں سے آپ نے پانچ چیزوں کو بیان کیا کہ یہ مومن کے علامات ہیں دہنے ہاتھ میں انگوٹی پہنے نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے کہے خاک پہ سجدہ کرے اور اس میں سے ایک علامت یہ ہے جس نہیں دیکھا کہ کتنے مان رہے ہیں یہ دیکھا کہ کیسے مان رہے ہیں عجیب بات ہے عجیب بات ہے کہ آج مجلس کی کامیابی اور ناکامی کے میاری ہے یہ کہ کتنے آئے امام حسین ہی نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس کتنے آئے تو آج مجلسوں بھی دیکھنے کیسے کتنے آئے ذکر حسین ہے جس کو سمجھ میں آگا خود ہی آئے گا جس کو محبت ہوگی خود ہی آئے گا لہٰذا ایک دائرے اور دائرے اسلام کے اندر رہ کے ہم کو لوگوں سے اتنا گھلنا ملنا ہے لوگوں سے اتنا گھلنا ملنا ہے کہ واقعی لوگ ہم کو اپنا جس سمجھنے لگیں ان کا درد ہمارا درد ہمارا درد ان کا درد تب ہی تو جب تک زندہ رہیں گے تو لوگ ملنے کا اشتیاق کریں گے مر جائیں گے تو ان کو افسوس ہوگا اسی لئے کہا گیا ہے کہ جب کوئی علم مر جاتا ہے تو اس کے جگہ خالی ہو جاتی ہے اور ایسی خالی ہوتی ہے جو کبھی پر نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ عالم کی ایک واقعی اگر حقیقی عالم ہے تو اس کی زندگی ایسی ہے جو اپنے کو جلا کے قوم کی مدد کرتا ہے اسی لئے قوم اس کو یاد اکتی ہے لہذا ہماری زندگی کا میار یہی ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کو ایسا بنائے جو عیمہ چاہتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے دین اسلام کی خدمت کے لیے اور خداوند مطال کی سعادت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطین اکالکوثر فصول لرب کا ونہر انہا شانی کا ہوا البتر اللہ رب ہماری خوالی محمد اللہ رب ہماری خوالی محمد اللہ رب ہماری خوالی محمد رب عوض بکر من حمزات الشیعتین وعوض بکر رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدھرته القائلون ولا يحسین عماه العدون ولا يودی حقه المجتہدون اللہم صلی وسلم على صاحب دعوت النبویہ والسولت الحدریہ والعصمت فاتمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم القاظمیہ اللہم صلی اللہ محمد والمحمد 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 والجود التقویہ اللہ محمد صلی اللہ محمد والمحمد والمحمد والنقابت النقویہ اللہم صلی اللہ محمد والمحمد والحیبت العسکریہ والغیبتِ الٰہیہ ولعنت الدائمت الباقیت علی عدائہم اجمارین من الآن لا قیام یوم الدین اما بعد اس دوسرے خدبے میں مناسبات میں سب سے اہم مناسبت کی جس کا تعلق سب سے پہلی البتہ مناسبت کی جس کا تعلق پچیس سفر المظفر سے پچیس سفر کا یہ واقعہ ہے ضائع سے بات ہے یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زندگی کے آخری ایام تھے اٹھائیس تاریخ کو آپ کی شہدت ہوئی ہے لہٰذا پچیس تاریخ یعنی تین دن پہلے تیس زندگی کے آخری ایام پچیس تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن آپ نے اپنی وسیعت کے لیے کاغذ اور قلم مانگا تھا واقعے قلم و قرتاس جس کو کہا جاتا ہے قلم یعنی قلم آپ جانتے ہیں پین اور قرتاس کہتے ہیں کاغذ کو تاریخ میں بہت مشہور واقعہ ہے واقعے قلم و قرتاس کے نام سے کہ لوگوں نے یہ کہہ کے نہیں دیا کہ یہ شخص یہ مرد نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفراللہ ہزیان بکرہ ہزیان اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جو الٹا چیدھا بولے آل فال بکے نعوذ باللہ استغفراللہ پچیس تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن رسول نے اپنی وسیعت کے لیے قاغذ و قلم مانگا تھا دنیا میں ہر طرح کی پابندی ہوتی ہے رسول کی پابندی ایک عجیب پابندی تھی آج دنیا کے بڑے سے بڑے مجرم کو بھی اگر موت کی سزا سنائی جاتی ہے تب بھی پوچھا جاتا ہے کہ تم آخر میں کیا چاہتے ہو یہ بتا دو تم چاہتے کیا رسول اپنے آخری وقت میں اپنی خواہش اپنی وسیعت کو لکھنے کے لیے قاغذ و قلم مانگ رہے ہیں تو آپ کی وسیعت پر پابندی لگائی جا رہی یہ دنیا کی عجوبی پابندی نئی پابندی ہے ایسی پابندی دیکھنے میں نہیں آتی کہ رسول سے کہا جا رہا ہے کی نہیں کیوں اس لئے کہ ان کو معلوم تھا کہ رسول کیا لکھنے والے اس تحریر سے خطرہ تھا اور یہی وجہ یہی اللہ جو اس تحریر میں تھی یہی وجہ جو اس تحریر میں تھی یہی وجہ بنی کہ اسی کے دوسرے دن یعنی چھبیس سفر کو رسول نے ایک لشکر بنایا لشکر کا کمانڈر سپہ سالار اسامہ بن زید کو بنایا اور مسلمانوں سے کہا کہ اسامہ بن زید کے لشکر کے ساتھ روم کی طرف جاؤ جنگ کرنے کے لئے لوگوں کو اس میں کراہت محسوس ہوئی کہ رسول نے کیسے ہو اسامہ کو رسول ہیں رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے منشہ پروردگار رضائے پروردگار مرضی خدا کا ہم تک پہنچانے والا ولایت ان کو ہم پہ حاصل ہے رسول کو ہم پہ ولایت حاصل ہے جو رسول کہے دیں وہ ہم کو کرنا ہے ولایت کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے نہیں ہاں ولایت کے معنی دو سال پہلے غدیر کی محفیل میں بیان کی ولایت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو کہدنے وہ ہم کو کرنا ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے اختیار نہیں ہے مسلمان کو اس لئے رائٹ نہیں ہے کہ رسول کی بات کا انکار کرے رسول کی بات سے مخالفت کرے مسلمانوں کو کراہت محسوس ہوئی اسامہ بن زید کے لشکر میں جانے میں اور تاریخ میں ہے کہ بعض خاص لوگ اسامہ بن زید کے لشکر کو چھوڑ کے چلے آئے اس موقع پہ تاریخ میں رسول کا جملہ ابھی بھی محفوظ ہے کہ آپ نے کہا جس نے اسامہ کے لشکر کی مخالفت کی یعنی ساتھ نہیں گیا چھوڑ کے چلا آیا اس پہ اللہ کی لعنت چھوڑیس تاریخ کو رسول نے یہ لعنت بھیجی ان لوگوں کو غلط کہا اٹھائیس تاریخ کو آپ کی شہادت اور اس دو دن میں معافی کی کوئی روایت نہیں ملتی یہ دوسری مناسبت پہلی مناسبت پچیس تاریخ کی مناسبت کہ جس میں رسول نے کاغذ و قلم مانگا تھا دوسری مناسبت کہ جو چھوڑیس تاریخ کی مناسبت جس میں رسول نے لشکر بنا کے سب سے کہا تھا ساتھ جاؤ گئے مسلمان گئے لیکن بعض خاص لوگ لوٹا ہے ان کا بھی ایک مقصد تھا انہوں نے اپنے مقصد کے تحت مخالفت کی اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی اس کے لئے لوٹے وہ یہ چھوڑیس کی مناسبت اس کے بعد اٹھائیس تاریخ کی سب سے اہم مناسبت ہے جو اس ہفتے کی بلکیوں کہا جائے کہ سال کی اہم مناسبتوں میں اسے ایک مناسبت ہے اٹھائیس سفر یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں سرکار کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مصطبع محمد مصطفی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت ہی غم اندوہ کرب افسوس مظلومانہ زندگی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ظلم صرف تلوار کے چلنے کا نام نہیں ہے مثلا مثال کے طور پہ ابھی تین دن پہلے جس رسول کا امتی رسول سے کہہ دے کہ یہ شخص نعوذ باللہ ہزیان بک رہا ہے کیا رسول کے لئے یہ زخم چھوٹا زخم ہے کم زخم ہے رسول وسیعت لکھنا چاہتے ہیں اپنی وسیعت کرنا چاہتے ہیں حد دخل اتنی تو آزادی رسول کو ہونی چاہیے کی کم سے وہ وسیعت تو کر سکے لہذا بہت ہی مظلومانہ عالم میں نہائیتی غم کے ساتھ رسول اس دنیا سے رخصت ہو رسول کا اس دنیا سے رخصت ہونا دو طرح کی چیزیں انسان کس آنگل سے لیتا ہے بعض لوگوں کے لئے آزادی تھی رسول کا اس دنیا سے رخصت ہونا بعض لوگوں کے لئے آزادی ہے اور بعض لوگوں کے لئے ذمہ داری کے احساس کا سبب ہے جن کے لئے رسول کا ہونا مشکل ساز تھا مشکلات کو ایجاد کر رہا تھا مشکلات کو پیدا کر رہا تھا ان کے لئے رسول کا ہونا مسیبت بنا ہوا تھا ان کے لئے آزادی ہے رسول چلے گئے اب آزاد ہو گئے نتیجہ ہوا کہ تاریخ میں وہ چیزیں دکھائی دیں انہوں نے پھر جو ان کا مقصد تو انہوں نے آزادی طریقے سے کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے لئے جن کے لئے رسول کی سیرت ایک نمون عمل تھی اور واقعی انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا رسول کے جانے سے ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا اور مشکلیں بڑھیں مشکلات میں اضافہ ہوا ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے کم سے کم ایک پوائنٹ کہ رسول کے جانے سے ذمہ داریوں میں کیا اضافہ ہوتا ہے اس دائرے میں ہم بھی شریک ہیں رسول نے بہت ساری وسیعتیں کی ہیں اور روایات کی کتب میں وسیعتیں موجود ہیں جناب عبوزہ سے رسول نے وسیعت کی ہے مولا اکینا سے وسیعت کی ہے حسنین سے وسیعت کی ہے صدیق اطاہرہ سے وسیعت کی ہے امت سے وسیعت کی ہے دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کی شہادت موت وفات ہوتی ہے تو اس کی وسیعتیں کھولی جاتی ہیں انشاءاللہ ہماری بھی یہ کوشش ہو کہ رسول کے اس وفات اور شہادت کے موقع پہ ہم بھی رسول کی وسیعتوں کو کھولیں اور دیکھیں کہ رسول ہم سے چاہتے کیا کیا چاہتے ہیں رسول ہم سے بلاخرہ ایک امتی ہونے کے بنسبت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول کی وسیعتوں پہ عمل کریں رسول کی وسیعتوں کو دیکھیں رسول کی وسیعتوں کو پڑھیں ان کو اپنے زندگی کا جز بنائیں اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں دوسری مناسبت جو اسی تاریخ سے ہے یعنی 28 سفر سے ہی ہے بعض روایت کے ادواز سے سبت اکبر حضرت امام حسن مصطبع علیہ السلام کے شہادت کی تاریخ عجیب بات ہے جہاں رسول کے شہادت کی بات ہے تو بعض روایتیں کہتی ہیں کہ رسول کی زوجہ نہیں آپ کو زہر دیا روایت میں اختلاف ہے بعض روایت میں ہے کہ خندق نے موقع پہ کہاں کہا لیکن یہ بھی روایت ہے کہ رسول کی وائف رسول کی زوجہ نہیں آپ کو زہر دیا اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت میں بھی آپ کی زوجہ جادہ بنت عشس نے ہی آپ کو زہر دیا تھا رسول کے بڑے نواسے سبت اکبر جوانہ جنت کے سردار میں سے ایک حسن حسین جوانہ جنت کے سردار ہے نا علیہ السلام ان میں سے ایک اس کو زہر دغہ دے کے دغہ بازی دھوکے سے زہر دے کے اس دنیا میں شہید کیا جا رہا ہے صیرت امام حسین بھی بہترین نمونہ عمل ہے امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں بہت زیادہ تحریف کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے لیکن پھر وہی بات جو ہم نے بارہ آپ سے کہا ہے کہ اگر ان ایمان ان معصومین کے مناسبات میں ہم ان کی سیرت و کردار کو تاریخ میں دیکھیں اور سیرت کو انیلائز کریں تو انشاءاللہ ان سارے خطرات سے ہم محفوظ رہیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کا مزاج ایسا تھا امام حسین کے مزاج ایسا تھا امام حسین کا مزاج مثلا تھنڈا تھا امام حسین کا یہ صرف توہمت و الزام کچھ نہیں ہے کوئی مزاج میں فرق ہی نہیں ہے سب کا ایک مزاج ہے سب کا سیم مزاج کوئی فرق نہیں ہے جو بھی یہ کہتا ہے اس نے بنیاد اسلام کو نہیں سمجھا ہم نہیں کہیں گے کہ صرف امام حسین بنیاد اسلام کو نہیں سمجھا اگر بنیاد اسلام کو انسان سمجھے تو ایسی باتوں کو نہیں کر سکتا ہے کہ ناؤزب اللہ مزاج میں فرق آخری مناسبت اس مہینے کی آخر سفر میں بعض روایتوں کے ادباس سے امام علی رضا صلی اللہ والسلام جو ہمارے آٹھویں امام ان کی شہادت ہے اور ہفتے کی روایات میں سے آخری روایت آخری مناسبت وہ یہ کہ پہلی ربی لوول وہ تاریخ ہے جس دن رسول نے ہجرت کی تھی اب یہ نہ پوچھے کہ کتنے سن کا واقعہ ہے کیونکہ ہمارا سن شروعی ہجری سے ہوتا اب سوال اس بات کا ہے کہ جب پہلی ربی لوول کو ہجرت کی تھی تو یہ محرم سے سال کیوں شروع ہوتا ہے یہ ایک پوری تاریخی داستان ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس پہ تحقیق کیجئے اگر پوچھنا چاہیں گے تو ابھی موقع نہیں ہے بعد میں ہم اس کے لئے آپ کو جواب دیں گے یہ ایک تاریخی داستان ہے لیکن ہجرت پہلی ربی لوگ کو روایات میں کی ہوئی ہے اور یہی سے سال شروع ہوا ہے آخر میں سب سے بڑی جو مناسبات چل رہی ہیں وہ یہ ہے یہ دیکھنے کا موقع ہے اس سے پہلے کے جمعے میں ایک جملہ آپ سے کہا تھا کبھی بھی کسی مجلس کو ایک جملے میں بیان نہ کی جی ایک گھنٹے کی بات ایک جملے میں بیان کر نا یہ اچھوں اچھوں کے بس کی بات نہیں بہت اوقات یہ سننے میں آتا ہے کیے نئی بات نہیں بات نہیں ہوتی مثال کے طور پہ ایک ذاکر یہاں پہ مجلس پڑھنے آیا اور دسویں دن ایک صحابی مجلس میں شرکت کرنے آتی دسویں دن وہ صحاب شرکت کرنے آتی تو اب یہ ذاکر جس نے پہلے دن کو نہیں دیکھا دوسرے دن نہیں دیکھا چوتھے دن نو دن تک نہیں دیکھا دس دن دیکھ رہا ہے تو پوچھے کہ آج آپ یہاں اندھیری میں نئے شفٹ ہوئے ہیں کل تک تو نہیں دیکھا ہم نے آپ نہیں مولانا آپ نئے ہیں ہم نہیں نئے ہیں ہم یہاں دس سال سے رہ رہے ہیں یہ نو دن تک آپ نے دیکھا نہیں ہم نو دن تک آپ نے دیکھا نہیں نو دن تک نہ دیکھ نہ اور دس دن دن دیکھ نہیں ہم نئے ہو گئے ہم دس سال پرانے ہیں لہذا اسلام کی جو باتیں چونکہ ہم عالم پیدا نہیں ہوئے ہمارے اببہ عالم کل نہیں تھے ہماری اممہ عالم کل نہیں تھے جس استاد کچھ یہاں سے کچھ اس سے مولا کہی تو قول ہے زالت المومین یہ ساتھی چیزیں مولا کے اقوال میں سے ہم نے اس سے لیا اس سے لیا تو علم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر روز کوئی نئی چیز ملے گی علم کا مطلب یہی ہوتا ہے اب یہ نیا وہ کہے گا جس کو اس بات کے ہوئی اس لئے ہمارے لئے نہیں کل جس کو معلوم ہو کہ اس کے لئے نہیں ایک واقعہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس لئے سے بشارہ کریں کہ جس وقت امام سے پوچھا گیا کہ آپ عالم ہیں تو امام نے کہا ہم جاہل نہیں ہیں عالم ہیں یہ سب کہہ سکتے جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنے کا عالم ہے لیکن باقی کا جاہل ہے نا علم کے ساتھ جہالت ہو سکتی ہے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اتنے کے عالم جو نہیں اس سے جاہل ہے اس میں کوئی کہنے میں تکلف بھی نہیں سب کا حال ہے ہر آدمی ایسے جتنا جانتا ہے اتنے کا علم ہے جو نہیں جانتا اتنے کا جاہل امام نے کہا ہم جاہل نہیں ہیں یہ جملہ صرف امام کہہ سکتے ہیں بس اب جب صرف امام کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جاہل نہیں ہیں اس کا مطلب کسی کسی چیز کے جاہل ہے اور جس چیز کے جاہل جو اس کے علم کے بیچ میں کھڑی ہو جائے پھر وہ کمپیوٹر میں جس جگہ پہ انپوٹ والے تار لگا جاتے ہیں وہاں آپ آؤٹپوٹ والے تار لگا دیجئے اگر تھوز بھی دی آپ نے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے لہذا جہاں سے انپوٹ ہونا ہے وہاں سے انپوٹ ہونا چاہیے آؤٹپوٹ نہیں ہونا چاہیے آئیے بارگاہ پرودگار میں ہم دعا کرتے کہ پالنے والے ہم سب کو آمال صالحہ کی توفیق عنایت فرماؤ باری اللہ ہمارے قبیہ سے محفوظ رکھ پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے باری اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما باری اللہ دشمنان اسلام کو نس تو نابود کر دے باری اللہ جو بیمار انہیں شفائی کامل اور عجیل عنایت فرما باری اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما باری اللہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما باری اللہ جو بارو مراجع کو تول عنایت فرما باری اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما امی ان کے آبان و انسار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ قفوان احد اللہ صلی اللہ محمد و اللہ اللہ